اب آپ کو خبر دیں گے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کا نائجیریا کا دورہ نائجیرین ائر ہیڈکوارٹرز آمد پر ائر چیف مارشل اس بی ابو بکر نے ائر چیف کا استقبال کیا نائجیرین ائر فورس کے چاکو چوبندستے نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو گار آف آنر بھی پیش کیا اسکری قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان جو کے دورہ کر رہے ہیں نائجیریا کا اور انہوں نے نائجیرین ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی کیا ہے نائجیریا کے اندر اور ہیڈکوارٹرز آمد پر جو نائجیرین ائر مارشل اس بی ابو بکر ہے انہوں نے ائر چیف مارشل کا استقبال بھی کیا ہے پاکستانی ائر چیف مارشل کا استقبال کیا اور نائجیرین ائر فورس کے چاکت چوبن دستے نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو گار آف آنر بھی پیش کیا ہے جبکہ اسکری قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور پیشہ وارانہ امور پر تباتلہ خیال بھی کیا کیا ہے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان جو کہ اس وقت نائجیریا کے اندر موجود ہیں نائجیرین جو ائر بیس ہے ائر ہیڈکوارٹرز ہے اس کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر موجود ائر مارشل جو نائجیرین ائر مارشل ہے ایس پی ابو بکر انہوں نے پاکستانی ائر چیف مجاہد انور خان کا استقبال کیا ہے پرتا پاک استقبال کیا گیا ہے چاکو جوبن دستے نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو گار آف آنر بھی پیش کیا ہے سلمان علی آوان ہمارے صد موجود ہیں بیور انکچارج اسلام آباد ان سے جان لیتے ہیں سلمان بتائے گا کس طرح سے استقبال کیا گیا ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کا جو بالکل چیف و فیر سٹاف نائجیریا کا دورہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور نائجیریا کے درمیان دفاعی تعلق آج جو ہیں وہ ایک نئی راہ پر چل رہے ہیں ایک نئی ان کے اندر ایک موڈ آیا ہے اور پاکستان جو ہے نائجیریا کو جیسا سیونٹین تھنڈر پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کی بڑی دفاعی کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے تو چیف و فیر سٹاف جو ہیں وہ اس وقت جوز ہے جہاں پر ان کی نائجیرین ہم منصف سمیت آلہ حفومتی بہت اداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں چیف و فیر سٹاف جس نائجیرین فضائیہ کے ایڈ کارٹر پہنچے تو جو نائجیریا کے ائر چیف ہیں ائر مارشل ایس بھی ابوبکر نے ان کا استقبال کیا ان کو روایتی طور پر جو گارڈ اپ آنر ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا گیا اور اس ملاقات کے اندر جو دونوں ائر چیف کے درمیان ہوئی یہ بات تیہ کی گئے کہ پاکستان اور نائجیریا جو ہیں دفاعی ساتھ و سامان سے لے کر تربیت کے میدان کے اندر مستقبل میں تعاون کو مزید پروغ دیں گے چیف کی اور کہا کہ پاکستان نے جس طرح سے انڈیجنسلی اپنا تیارہ نہ صرف ڈیویلپ کیا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور نائجیرین ائر فورس جیف سیونٹین کے آلہ ترین میعار سے بلکل مطمئن ہے اور مستقبل میں بھی ان تیاروں کی مزید ایکوارمنٹ کے پر غور کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سلمان علیہ وانا